امشانتی امشانتی 31 مارچ 1986 اس ورش بچوں کے دڑتا کی تفسیہ سے ہر سنکرب کو عمر عوی ناشی بنانے کے لئے سویم سے بار بار دڑتا کے عبادہ سے روح ریان کرنے کے لئے ریالائزیشن کرنے کے لئے اور رین کارنیٹ سوروپن پھر کرموں میں لانے کے لئے اسثیتی کو صدا کال کے لئے اور مصبوت کرنے کے لئے باپ دادا یہاں سمیں دے رہے ساتھ ساتھ وشیش روپ میں شد سنکرب کی شکتی سے جمع کا کھاتا اور بڑھانا ہے شد سنکرب کی شکتی کا وشیش انوبہ ابھی اور انترمکھی بن کرنے کے اوششکتہ ہے شد سنکربوں کی شکتی سہج ویرت سنکربوں کو سماپت کر دوسروں کے پرتیوی شب بھاونا شب کامنا کے سوروپ سے پریورتن کر سکتے ہیں ابھی شد سنکرب کے شکتی کا وشیش انوبہ کرنا ہے یہ شد سنکربوں کی شکتی ویرت سنکربوں کو سہج سماپت کر دیتی ہے نہ صرف اپنے ویرت سنکرب لیکن لیکن آپ کے شد سنکرب دوسروں کے پرتیوی شب بھاونا شب کامنا کے سوروپ سے پریورتن کر سکتے ہیں ابھی اس شد سنکرب کے شکتی کی سویم کے پرتیوی سٹاپ جمع کرنے کی بہت آششکتہ ہے مرلی سننا یہ لگن تو بہت اچھی ہے مرلی ارثات خزانہ مرلی کی ہر پوائنٹ کو کیا کرنا ہے بیچار ساگرمنتر اور کیا کرنا سمال کے رکھنا انوبہو کرنا اور سوروپ میں دھانا اور مرلی کی ہر پوائنٹ کو کیا کرنا ہے دھارن کرنا دھارن کرنا منن کرنا شکتی شاری بننا اور گہرائی سے سمجھنا اور مرلی کی ہر پوائنٹ کو کیا کرنا ہے what we have to do with each and every point of مرلی ہب کر لینا انوبہو کرنا ہب کر لینا دھارن کرنا سوروپ بننا انوبہو کرنا گہرائی سے سمجھنا کاریوں میں لگانا بابا کہہ رہے ہیں مرلی ارثات خزانہ مرلی کی ہر پوائنٹ کو شکتی کے روپ میں جمع کرنا یہاں ہے شدہ سنکلپ شکتی کو بڑھانا شکتی کے روپ میں ہر سمیں کاریوں میں لگانا ابھی اس وششتہ کا وشش اٹینشن رکھنا ہے شدہ سنکلپ کی شکتی کے محتوے کو ابھی جتنا انوبہو کرتے جائیں گے اتنا منصہ سیوہ کے بھی سہج انوبہوی بنتے جائیں گے پہلے تو سویم کے پرتی شدہ سنکلپ کی شکتی جمع چاہیے اور پھر ساتھ ساتھ آپ سبھی باب کے ساتھ وشوکر لینکاری آتمائے وشو پریورتک آتمائے ہو تو وشو کے پرتی بھی یا شدہ سنکلپوں کی شکتی دوارہ پریورتن کرنے کا کاریہ ابھی بہت رہا ہوا ہے جیسے ورطمان سمیں برمہ باپ اویکت وروپ دھاری بن شدہ سنکلپ کی شکتی سے آپ سب کی پالنا کر رہے ہیں سیوہ کی ورطی کے سہیوں کی بن آگے بڑھا رہے ہیں یہ وشیش سیوہ شدہ سنکلپ کے شکتی کی چل رہی ہے تو برمہ باپ سمان ابھی اس وشیشتہ کو اپنے میں بڑھانے کا تپسیا کے روپ میں ابھیاس کرنا ہے تپسیا اردھات دھڑتا سمپن ابھیاس کئی بار سنا ہوگا یہ واقعہ یہ گایا ہے تو مرلی ہے 31st March 1986 کی کیا سنا بابا کہہ رہے ہیں اس ورشہ بچوں کے دھڑتا کی تپسیا سے ہر سنکلپ کو کیا کر دینا ہے عمر عوی ناشی بنانے کے لئے سوہم سے بار بار دھڑتا کی ابھیاس سے روریان کرنے کے لئے ریالائزیشن ریالائزیشن کرنے کے لئے اور رینکارنیٹ سروپ بن پھر کرم میں آنے کے لئے اس تھیتی کو صداکال کے لئے اور مضبط بنانے کے لئے باب دادا یہ سمیں دے رہے ہیں ساتھ ساتھ وشیش روپ میں شد سنکلپ کی شکتی سے جمع کا کھاتا اور بڑھانا ہے تو بابا کہہ رہے ہیں کہ جمع کا کھاتا بڑھانا ہے کیسے بڑھائیں گے شد سنکلپ کی شکتی سے شد سنکلپ میں ایک ادرش ایک زبردست پرکانڈ پرچند ارجہ ہوتی ہے اور وہ بہت سکش مردی سے کام کرتی ہے شد سنکلپ کی شکتی کا وشیش انوبہ ابھی اور انتر مکھی بن کرنے کی اوششکتہ ہے شد سنکلپ کی شکتی سہج ویرت سنکلپ کو سماپت کر دوسروں کے پرتی بھی شب بھاونا شب کامنا کے سوروپ سے پریورتن کر سکتی ہے ابھی شد سنکلپ کی شکتی کا وشیش انوبہ کرنا ہے سنکلپ کیا اس کا کیا پرینام ہوتا ہے من میں سنکلپ اتپن نہ ہوا صبح اور سارے دن بھر اس کا کیا پرینام ہوا اس کی اپنے آپ پر سٹڈی کرنا دیکھنا تو اس کا وشیش انوبہ کرنا یا شد سنکلپ کی شکتی کیا کرتی ہے ویرت سنکلپ کو سہج سماپت کر دیتی ہے ویرت سنکلپ یادی اندھککار ہے تو اندھککار سے کتنا بھی لڑو وہ جائے گا نہیں کتنا بھی اس سے ڈر کے بھاگنا یا اس سے لڑنا دونوں ہی مار گلت ہے کتنا بھی لاتھی چلاو کتنا بھی یدھ کرو اندھککار سے وہ سماپت ہونے والا نہیں وہاں پرکاش کو لانا ہوگا اور پرکاش سنسار کی جتنی سمسیہ ہے سب منوشہ کی اپنی رچنہ ہے اپنی ہی رچنہ جو اس نے کی ہے اسی میں الجا رہتا ہے اور اسی سے مار گل کو دھونتا ہے سولوشن کو دھونتا ہے پر ملتا نہیں اسے کیونکہ شد سنکلپ کا آکال ہے بھاو ہے نہ صرف اپنے ویرت سنکلپ لیکن آپ کے شد سنکلپ دوسروں کے پرتیوی شب بھاونا شب کامنا کے روپ سے پریورتن کر سکتے ابھی اس شد سنکلپ کی شکتی سویم کے پرتی بھی اس کا سٹاک جمع کرنے کی آوششکت ہے ایک تو پائنٹ یہاں پر کہیں بابا نے کہ شد سنکلپ کی شکتی کو کا سٹاک جمع کرنا ہے شد سنکلپ کی شکتی بڑھا نہیں کیسے بڑھائیں گی گڑھائیں گے کہاں سے ملے گی شد سنکلپ کو تو مرلی سننا یہ لگن بہت اچھی ہے پرنتو مرلی ارثات خزانہ اور مرلی کی ہر پوائنٹ کو کیا کرو شکتی کے روپ میں جمع کرنا یا شد سنکلپ شکتی کو بڑھانا شکتی کے روپ میں ہر سمیں کاری میں لگانا ابھی اسی وششتہ کا وشش اٹینشن رکھنا شد سنکلپ کی شکتی کے مہتو کو ابھی جتنا انوبہ کریں گے اتنا منسہ سیوہ کے بھی سہج انوبہ بنتے جائیں گے پہلے تو سوائم کے پرتی شد سنکلپ کی شکتی جمع چاہیے اور پھر ساتھ ساتھ باپ وشو پریورتک ہے تو ہمیں بھی وشو کے پرتی یا شد سنکلپ کی شکتی دورہ پریورتن کرنے کا کاری بھی رہا ہوا ہے جیسے برحمہ بابا کا ادھارن دیا تو اسی وششتہ کو اپنے میں بڑھانے کا تفسیہ کے روپ میں ابھیاز کرنا ہے تفسیہ عرثہ درطہ سمپن ابھیاز تو شد سنکلپ شد سنکلپ کو جمع کرنے کی بیدھی بابا نے سنائی کہا ملیں گے شد سنکلپ مرلی سے ملیں گے اور کہا ملیں گے سورس گیان چندن سے اور کس سے ملیں گے شد سنکلپ کہا سے پرابت کیا جا سکتے ہے پہلے تو چند یہ سکشم ہو گیا پہلے پہلے تو ستھول چیزیں جہاں سے ملے گی ایک تو ہے ساکار مرلیا عفیق مرلیا اور کتابیں لٹریچر جتنا ہے اب اس لٹریچر میں بہت ساری چیزیں آتی ہے کلاس کلاس بھی ایک دوسرا سورس ہے تو ہمارا ہر دن یہ جتنے سورس سروت ہے جہاں سے شد سنکل پر پرابط کیے جا سکتے ہے جیسے سب سے پہلا تو ہو گیا ساکار مرلی جو کی روچ کی ساکار مرلی چلتی ہے ایک دوسرا ہے عویقت وانی یہاں ہم جو پڑھتے ہے وہ عویقت وانی کا ہی لیا ہوا ہے پرنتو اس کے علاوہ بھی سویم اپنا ایک دوسرا عویقت وانیوں کا اپنا ایک عویقت وانی چلو رہے تو عویقت وانی تیسرا ہو گیا literature کتاب ہمارے پاس گیان کی بہت ساری کتاب ہے عویقت وانی یا ساکار وانی ان کا level بہت ہائر ہے ایک ایک عویقت وانی کو سمجھنے کی لیے ایک ایک سپریٹ کلاس یا ایک سپریٹ کلاس یا چنت منن کہو یا ڈسکشن کی عوش شکت ہے انوہو کے آدھار پر کر کے وہ سب چیز کی عوش شکت ہے اگر کوئی سوچے کہ میں پورا ایک مورلی پڑھ لیتا ہوں ایک پار پڑھ نے سے کچھ بھی نہیں ہوگا کئی لوگ کہتے ہیں ہم ابھی 69 سے چالو کر رہے 69 کا چالو ہے ہو گیا پورا 69 ہو گیا 70 پر انتو 69 کی ایک مورلی کتنی وہ گہری ہے اس پر چلو پرشن بھی نکال لیے اتر بھی نکال لیے پرانتو وہ بدھی میں رہنا یاد رکھنا یاد رہنا سوروک میں لانا منن کرنا چنتن کرنا ٹائم پر یاد آنا پریسیتی پریسیتی جانے کے بعد تو یاد آ جائے وہ بہت چھوٹ وہ وہ سب کر سکتے پرانتو انسٹنٹ اس سمیں سنسار میں ایک گھٹنا ہے جس میں دکھایا ہے ایک یوگیوں کا سنگھٹن ہوتا ہے جس میں بہت ساری مہیلہ بھی ہوتی ہے ایسے برہمچاری اور برہمچاری وہ کہیں ریٹریٹ کرنے جاتے ہے کہیں تو کوئی ایک ان کو جگہ مل جاتی ہے کسی ہیل سٹیشن پر تو ایک بڑا ہوتل مل جاتا ہے ان کو ریسٹورن جیسا وہاں رہتے ہیں وہ سبھی یوگی ہوتے سبھی تپس ہوتے ہیں تو کچھ مہیلائے بھی ہوتی ہے جنہوں نے سنیاس لیا ہے جو برہمچاری برد کا بالن کرتی ہے یہاں کی بات نہیں ہے باہر کی بات ہے ویدیش کی بات ویدیش میں بھی ایسے بہت سارے سنگڑن ہیں جو کی تپس ہوتے ہیں تو جس ہوتل میں جاتے ہیں وہ تو روج ادھیات مگیان پڑھنا ادھیات مگیان یوگ کرنا سادھنا کرنا دھیان کرنا یہ ساری سادھنا وہ کرتے رہتے اور کئی سالوں سے وہ کر رہے دکھایا ہے کہ ہوتل ریسٹورن میں جاتے تو اچانک اس ریسٹورن میں ایک کوکرو جاتا ہے اور ایک جو تبسوینی ہوتی ہے میلہ اس کے کندے پر جا کے بیٹھ جاتا ہے وہ جیسا بیٹھ ہے وہ جور جور سے چلاتی ہے اور سب کو آواز کرتی ہے اور ادھر سے ادھر وہ کوکرو رہتا ہے تو سب کا دھیان اس کی طرف جاتا ہے کیا ہوا کیا ہوا سب دھیان میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اس میں وہ کوکرو جاتا جیان یو بات ہے وہ سب ایک طرف در چل چل اب اس کوکرو اٹھ رہتا ہے تو وہ کوکرو جاتا ہے نہ تو یوگی ہے نہ تو تفسی ہے نہ تو کو falei یوگ کی بات اسے وہ شانت بیٹھا ہوا ہے وہ دیکھتے رہتا ہے اس کوکروچ کو اور چلتے چلتے کھڑکی کے پھار جاتا ہے ایسے ہاتھ کرتا ہے اور کوکروچ اڑ کے باہر چلا جاتا ہے تو اس میں سے ایک جو دیکھتی ہے جو یہ ساری گھٹنا کو دیکھتا ہے اس نے یہ انوگو لکھا ہے کہ ہم سب تو اتنے بڑے یوگی ہیں ہم سب یہی ساری چیتیں پڑھتے ہیں کہ پریشتیوں میں اچھل اڑول شانت اگرس کیسے رہے یہ ویٹر کچھ بھی نہیں کرتا ہے اچھا یہ ساری جو پریشتی اتنہ ہوئی دوش کس کا ہے اس نے اس بات میں زیادہ لکھا ہے کیا وہ کوکروچ کا دوش ہے یعنی کوکروچ دوشی ہے ان سب چیزوں کے لیے تو ویٹر پریشان کیوں نہیں ہوگا یہ جو گھبرات شورگل اچانک پریشتی نرمان ہو گئی حلچل کی اگر اس پریشتی کیلئے وہ کوکروچ ذمہوار ہے تو وہ ویٹر کیوں نہیں ہوا پیٹ کا بھی سوال نہیں اس میں تو جسٹ وہ آیا وہاں سے گزر رہا تھا اس کے اس پر گیرا اس نے دیکھا شاید اس کے پہلے اس کے پاس آیا بھی نہ ہو کبھی پہلی بار ہی آیا ابھیاس عادت کی تو بات چھوڑو پرانتو وہ ساکشی تھا وہاں نون ججمنٹل اس نے کچھ آواز نہیں کیا نہ ہی کچھ کمنٹس کی اس کے بارے میں کچھ کہاں کہاں سے آیا کیا آیا چپ چپو بیٹھا پو تو ان میں سے ایک تپس کی جو ہوتا ہے وہ لکھتا ہے کہ یہ جو کوکروچ ہے ہمارے جیون کی جو پریشتی تھیا ہے ویقتی ہے وستو ہے وہ ہے اور یہ جیسے ہمارے پاس آتے ہیں ہم حلچل میں آتے ہیں ید ہم شانت رہے اس ویٹر کی طرح تو شاید یہ تطح ہی اڑ کر چلی جائیں گے یہ جسٹ ایک انگوہ ہے تو بابا یہاں کہہ رہے شد سنکل پو کا سٹاک جمع کرو کہاں سے جمع کریں گے ساکار مرلیوں سے عویقت وانیوں سے کتابوں سے ہم نے دیکھا ہے کہ برامن آتمائے قیان کی کتابیں بہت کم پڑتی ہیں مرلیا زیادہ پڑتی ہیں پرانتو گیان کی جو سہیت کی جو کتابیں ہیں گیان کی یہاں پر جو لکھی گئی ہے چکڑیش بھائی جی نے اور باقیوں نے یا جو سنکلن کی ہوئی باتیں وہ ہم تھوڑا کم پڑتے ہیں اور مرلی کا جو عدیان ہے وہ جیسے میں نے کہا بہت ہائر لیول ہے ہائیلی فیلوسافیکل ہے اس کا ایک بات سمجھنے کے لیے ایک کلاس یا ایک چرچہ کی عوش شکتہ ہے تب تک وہ نہیں سمجھ میں آتی ہے اتنی اس میں گھرائی ہے ایک ایک لائن جو ہے اس کی اس پر thesis ہو سکتا ہے ایک ایک لائن پر ایک ایک ویکٹی کو دیا جائے تو اس پر وہ thesis کر سکتا ہے اس کے لیے گائیڈ کی عوش شکتہ ہے اس کے لیے study research کی عوش شکتہ ہے جیسے science میں جو کچھ کرتے وہ یہاں سب کچھ کیا جا سکتا ہے تو وہ کیول اتنا paragraph پڑ لیا پڑ تو لیا پرانتو نہ تو یاد ہے نہ تو اس کے اوپر منن ہوا کھالی خوشی ہوئی کہ ہم پڑ رہے یا سوڑی سنتوشتتہ ہے کہ ہم گیان پڑ رہے سامنے تھوڑا سا پڑ رہا ہے بس پرانتو وہ شکتی کا روپ نئی دارن کر رہا ہے اسے من ایکٹیویٹ ہو جائے برین اس میں کچھ ہلچل ہو جائے آندولا نتپن ہو کچھ تو اس کے لیے کتاب پڑنے کی آوش شکت ہے اس کے بعد ہے میکزینز میکزینز میں سب سے اچھی چیز جو ہوتی ہے ہوتا ہے چندن ہوتا ہے اور انوبھو ہوتے گیان کی جتنی میکزینز گیان امرت کہو یا جو بھی ہماتے جتنی لیٹریچر ہے بھنہ بھنہ بھانشاہوں میں بھی میکزین سے آج تو ایک تو ہے میکزین اور سپارک کی کتاب ہے وہ اپنے آپ میں اپنا ایک خزانہ ہے سپارک کی جو کتاب ہے جیسے یہ سنکلن ہے تو اس میں تھوڑا تھوڑا ہی لکھا ہوا ایک مرلی سے بس اتنا ہی اس میں بدھی سوڑی زیادہ اکھا کر ہو سکتی ہے ایک ہوتا ہے پوری چھ پیچ کی مرلی پڑھتے پڑھتے کتنی بار پڑھنی پڑھتی ہے ان لوگوں کو انبہ ہوگا جو یہاں آکھ مرلی پر ریویجن کرتے ہیں ایک مرلی کو کتنی بار پڑھنا پڑھتا ہے ایک تو اس کو یاد رکھنا اچھا چلو یاد بھی رکھ لیا وہ پیٹرن اس کے بعد یہ اس کے بعد وہ اس کے بعد وہ اچھا اس کے بعد اس کے اوپر چنتن اس کے اوپر منن پھر وہ کب کہیں گئی اس کا بہاو کیا ہے بہاوار تو کیا ہے شبدار تو کیا ہے ریفرنس کیا سندرب کیا مرلی پڑھنے کی بیس بیس بار کہاں بیس دن پڑھنے کی عوش نہیں وہ بیس بار کتنے سمیہ میں کرنا وہ ہمارے اوپر ہے ایک مرلی پہلے تو پڑھ لیا پورا پڑھ لیا پھر تو پتا چلتا مرلی کس بارے میں بس اتنا پتا چلے گا یاد رہے گا 1% بھی نہیں سیکنڈ ریڈنگ اور یہ ریڈنگ جو ہو وہ بھی انٹرول پر ہو ایسا نہیں فٹا فٹ ایک ریڈنگ ہو گئے اور تورن دوسرا ریڈنگ چلو کر دیا ساکار مرلی پڑھ لی پوری اور تورن انڈ ہو گیا اور پھر سی چلو کر دیا ایسے memory techniques کے against ہے interval چاہیے بیچ میں ایک بار پڑھ لیا چھوڑ دو ابھی دوسرے کام میں لگ چھو اور پھر اس پہ آ جانا واپس سیکنڈ ریڈنگ پھر سیکنڈ ریڈنگ مرلی کی پوری پھر interval پھر ثرڈ ریڈنگ کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ آج پڑھو دوپیر کو شام کو یا پھر سیدھ دوسرے دن تو ثرڈ ریڈنگ ثرڈ ریڈنگ ہوا پھر اس کے بعد میں فورت ریڈنگ ابھی فورت ریڈنگ جو ہوگا پھر یہاں پہ ڈیوائٹ کرنا چلو گر یہ پوائنٹ الگ یہ پوائنٹ الگ یہ پوائنٹ الگ پوائنٹ ساکار کے ساتھ جوڑ رہا ہے اویکت اویکت وانی کے ساتھ جوڑ رہا ہے سنڈے کا اس سنڈے کے ساتھ جوڑ رہا ہے سنڈے کا ابھی ساکار ساکار ریڈنگ یہ سارا جوڑ رہا ہے اس کے بعد ایک ایک جو پوائنٹ ہے ان کو کن ادھارنوں کے ساتھ سمجھا جا سکتا ہے سنسار کے ادھارن یجی کے ادھارن یجی کے اتحاس کے ادھارن ایٹھتھ ریڈنگ پیٹرن کونسا پوائنٹ پہلے لینا کونسا باد میں لینا کہاں سے چالو کرنا بیچ سے چالو کرنا پیچھے سے چالو کرنا سامنے سے چالو کرنا کہاں ہے پھر اس کو چالو کیا جائے یہ سب پہلے خود سمجھنا اور پھر آگے کی سٹیجے اور کو سمجھانا 10th ریڈنگ اس طرح سے اور پھر یہ سارا ہو گیا ایک بار پھر اس کا ریویجن ریویجن پھر فرس ریویجن سیکنڈ ریویجن تھرڈ ریویجن فورت ریویجن فیفت ریویجن ایک ریویجن بابا کے کمرے میں ایک ریویجن پرکریتی کے سانیتے میں ایک ریویجن اپنے کمرے میں ایک ریویجن چلتے پھر اتنا سب کرنے کے بعد یہ سب پروسس ہے اس کے بعد اگر کوئی سنائے اور کوئی آ کے کہہ دے بس کہ تمہاری میمری بہت اچھی ہے تو کیا کہیں گے ارے یہ سب ہے میمری کی تو بات ہی چھوڑو یہاں میمری کی بات نہیں ہے یہ ہے ورک یہ ہے ورک ہارڈ ورک اس کے پیچھے گیا ہوا یہ کہنا بہت اچھا ہے اس کا بھاگیا ہے ایسا ہے اچھا ہے اس کا پہلے سے یہ جتنے سنسار میں ادیوک پتی ہوئے ہیں کتنا انہوں نے چاہے ومبانی ہو یا کتنی محنت کی ہے کتنی محنت کی ہے اور جب محنت کر کر کے کر کر چاہے فلم ایکٹر ہو یا کوئی بھی ہو اتنی محنت کر کے جب بہت آگے پہنچتا ہے لوگ آ کے کہتے ہیں تمہاری میمری اچھی ہے تمہارا بھاگیا اچھا ہے ہو گیا ختم پورا تو اتنی سٹیپس ہونی چاہیے مرلی ریویجن سے پہلے اور اس کا یہ عوض شکتانی ہمیں کسی کو سنا نہیں ہے اس کے لیے نہیں ہے یہ یہ سویم کی روچی ہے سویم کا انٹریسٹ ہے اس کا جروری نہیں ہے کہ وہ سنانا ہے یا نہیں ہے اس سے کیا لینا دینا ہے یہ سب سویم کے لیے اپنے لیے اور کوئی پھر آکے کہے کہ ہم نے تو وہ مرلی پوری پڑھ لی ہمارا ہو گیا پڑھ گیا کیا تھا بہت اچھا میں سے ایک ہی واقعی بچ جاتا ہے بہت اچھے اتنی ساری ریویجن اور اس کے لیے پھر ٹائم اتنا دینا پڑے گا اگر اتنا ٹائم اس کو دینا ہے یہ بہت بڑی کمیٹمنٹ ہے اتنا ٹائم اگر اس کو دینا ہے تو دنچریہ کو اس طرح پریورتن کرنا پڑے گا پورا اس کے لیے راضی ہونا پڑے گا بہت ساری چیزیں ابھی جو کر رہے ہو چھوڑنی پڑے گی تب یہ ہو سکتا ہے وہ ساری چیزیں چھوڑنی پڑے گی اتنا بڑا تیاغ ہے اور پھر آکے کوئی کہے تمہاری میموری بہت اچھی ہے اس کے بارے میں تو کس نے کہا ہی نہیں کہ تم یہ جب جب کر رہے ہو یہ سب چھوڑا ہے ادھر اس میں میموری کا کوئی لینا دینا نہیں ہے کوئی سمبند نہیں ہے اس میں سمبند ہے اچل پردیبتتہ کا ہندی میں ایک شبد ہے پردیبتتہ اچل پردیبتتہ سٹیبل کمیٹمنٹ سٹیبل کمیٹیڈنس وہ کمیٹمنٹ کا بھاو تب کہیں جا کے یہ گیان سمجھ میں آتا ہے تب کہیں جا کر شدہ سنکل پت بنا ہوتے پھر شدہ سنکل ایک شدہ سنکل پھر نئے شدہ سنکل وہ کو جنم دے گا نئی آئیڈیاز کو جنم دے گا کریٹیویٹی کو جنم دے گا رچنات مکتہ سرجنات مکتہ کو جنم دے گا کوئی ایسی ایسی بات کو لائے گا جو ایسا لگے گا یہ سنی نہیں ہے وہ آئی کہاں سے اور ایک چیز اتنا سمیں اتنی کمیٹمنٹ اور پھر اتنا ہی بدھی کا شدہ ہونا اتنی ہی لیول آف پیوڈی جہاں ہوگی تب ہی یہ گیان اندر جا سکتا ہے اس کے سیوانے تو بابا کہہ رہے ہیں شدہ سنکرپو کا سٹاک چما کرو ساکار مرلی اوڈیکٹو مرلی میکزین سپارک کی کتابیں یہاں کی کتابیں اور اور بھی سورسز ہیں کلاسز پھر ہے کلاسز ابھی کلاسز بھی لوگ کیسا سنتے ایک بار سن لیا بہت اچھی تھی ہو گیا پھل سٹاپ اور ادھر ادھر بیج دیا تم بھی سنو ہم نے تو سنی تم بھی سنو اچھی تھی یہاں تک اس کو پورا کر دیا کلاسز سننے کی یہ ویدی نہیں ہے ایک کلاس ہے تو کسی ویقتی کا وہ چنتن ہے وہ چنتن اتپن نہ کہاں سے ہوا کیسے اتپن نہ ہوا کس آدھار سے یہ پوائنٹ کہیں گئی اور اس کو جیون میں کیسے لائے جائے ہم جب پہلے کلاسز سنتے تھے ابھی تو بہت کم سنتے ہیں پہلے جو سنتے تھے تب ایک اگر کلاس چالو ہے تو ایک ڈائری باجو میں ہاتھ میں پن ایک ایک پوائنٹ نوٹ کرتے تھے پاوز نوٹ کیا پاوز نوٹ کیا اب وہ کلاس پورا ہوا کلاس کو ابھی رکھ دیا پھر جو پوائنٹس لکھی ہوئی ہے اس کو پڑھنا پھر پوائنٹس لکھی ہے اس کو رکھ دینا پھر کچھ سمیے کے بعد پھر سے اس کو ریوائز کرنا اس کے بعد ایک دو دن کے بعد یہ ریوائز کا چھوڑ دینا پھر پھر سے وہی کلاس سننا ایک ہی کلاس دو تین بار سننا پڑھنا اس کے اوپر لکھنا اور پھر اس کے اوپر تھوڑی چرچہ کرنا یا کسی کو پوچھنا وہ پوائنٹ کے بارے میں تو جو پورانی کلاسس ہے بہت پاورفل کلاسس ہے یگیا کے بڑے بھائیوں کی جو بہت پورانی پورانی کلاسس ہے جگدیش بھائی کی کہو یا سورج بھائی جی کی کہو پورانی کلاسس ہے ان میں ایک عجیب سا پربھاو ہے ایک پاور ہے اس میں کیونکہ جس سمیں یہ کہی گئی تھی تب سیواؤ کا ایسا وستار نہیں تھا ابھی جس پرکار کی آڈینس ہے وہ الگ پرکار کی آڈینس ہے تب جو آڈینس تھی وہ اس آڈینس کے سامنے وہ ڈانس ہوا ہے تو اس میں جو تبستیہ کی جو باتیں بہت گہ رہی ہیں تو اس رتی سے اس کو سننا تو سننا اور تو یہ سورسس ہے شدد سنکلپو کے دوسرا پرشنے یہاں پر ہے شدد سنکلپو کے یہاں بابا نے جواد کہی ہے مرلی کی ہر پوائنٹ کو شکتی کے روپ میں جمع کرنا کیسے سورسس تو پتا چل گئے یہ سارے سورسس ہے اور یہ ساری چیزیں ہم کو ہر دن کرنی ہے مانا ساکار مرلی ہر دن پڑھنی ہو پڑھنی ہے عویقت وانی ہر دن پڑھنی ہے ایک کلاس روچ سننا ہے ایک کتاب کی تھوڑی باتیں روچ پڑھنی ہے ایک میکزین کا ایک انوبو کسی بھی آتما کا روچ پڑھنا ہے یجی کے پوروچوں کے انوبو ہے ان کا جیون پڑھنا ایک ایک پوروچ کا دادی ہمیشہ کہتی ہے پوروچوں کا فوٹو پڑھا چاہیے دونوں ادھر لگاؤ پیچھے لگاؤ ادھر لگاؤ سب جگہ لگاؤ تو وہ پوروچ پوروچ جو بھی ہوئے ہیں یجی میں ان کے وشے میں پڑھنا جادہ سے جادہ یجی کے بارے میں پڑھنا جادہ سے جادہ یہ ہوگیا پڑھنا پھر ہے یہ جو پوائنٹ کوئی بھی ایک پوائنٹ جیسے کل کی مرلی میں بیکے اسے کہا جا سکتا ہے جو جو پویتر ہے اس کے پہلے بیکے نہیں کہا جا سکتا ہے ایک پوائنٹ لیا اس کا پھر ہم کیسے اس کو اپلائے کرے دوسرا کہا تھا بابا سکت منا کرتے ہیں ادھر لانے کے لیے پتیت کو ایک پوائنٹ ہے مرلی کا پر اب اس کا وشتار کرو کیا یہ سب بیتا ہے پرسوں کی مرلی کس لیے باب کو سرو ویپی کہہ دیا کیا پرشن پوچھا ایسا پرشن کبھی سنا بابا سے کتنا نئی پوائنٹ ہے کیا یہ سب بیتا ہے تم کہتے ہو باب سرو ویپی ہے باب کو ٹکر بیتر میں ڈال دیا باب کی گلانی کی کیا یہ سب بیتا ہے اس پرشن کا ہی کتنا وشتار ہو سکتا ہے بھگوان پوچھ رہا ہے ہم اپنے آپ کو سب بیتا سمجھتے ہیں اور بھگوان پوچھتا ہے کیا یہ تمہاری سب بیتا ہے کیا یہی تمہاری سانسکریتی سیویلائز سوسائیٹی ہے تمہاری تو ایک پوائنٹ لیا اب کسی ایک پوائنٹ کو فرسٹ ٹپ تو یہ اتنی ساری باتیں جو بتا دی پرسٹ فرسٹ ریڈنگ سیکنڈ ریڈنگ تھرڈ ریڈنگ فورت ریڈنگ فیفت ریڈنگ سکس ریڈنگ سیونت ریڈنگ ایٹ ریڈنگ اتنی بار اس کو پڑ 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 کے اس کو یاد رکھا دھارن کیا ریوائز کیا اس کے اوپر منن کیا چنتن کیا یہ سارا کرنا اس لیے ہے کیونکہ یہ سب کرتے کرتے ہی ہمارے اندر بہت سارے چینجز ہوں گے یہ کرتے کرتے سمیں سفل ہو رہا ہے بہت ساری ویرت کی چیزیں جس میں ابھی ہم انوال ہو گئے نہ چاہتے ہوئے بھی انوالمنٹ کی عوشکتہ نہیں تھی پر ہو گئے چاہے وہ کوئی سینٹر ہو کوئی ویقتی ہو کوئی سیوہ ہو یا کوئی پرابلن سمجھ سے ہو ہم نہیں چاہتے کہ اس میں انوال پر ہو گئے کیوں ہو گئے کیونکہ من خالی بیٹا تھا من میں اگر یہ کام سارا دیا ہوتا تو کیوں ہوتا ہو خالی خالی من برامن جیون میں بس اتنی بھینگ کر مایہ چاروں طرف سے اٹیک کر دیتی ہے تو سلیم کو خالی نہیں چھوڑنا ہے بابا ہمیشہ کہتے شواہ سمیں سنگ کلب تین خزانے کبھی کہتے دو خزانے شواہ سمیں سنگ کلب سمیں سفل کرو سفل کرو سنگ کلب سے بھی زیادہ سمیں کہیں پر بھی ویسٹ نہ ہوتا ہے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ چند کلبی تھا فورسط ملے پرسو تھا فورسط ملے تو ویچار ساگر مندھن کرو یہاں سے وہاں تک جانے تک ہر سمیں کو سفل کرنا اس کی عادت ڈالنی ہے تو کیا کرنا پڑے گا مرلی کی پوائنٹ کو پریکٹیکل میں لانے کے لئے سب سے فرسط مندھن سیکنڈ دسکشن تھرڈ ریویجن ریڈنگ ریویجن اچھا مرلی ریڈ کرنے کے لئے بھی ایک میتھڈ ہے سارے سنسس کو اندریوں کو اس میں اندریوں کرنا تو میمری ریٹینشن جادہ ہوگا اندریوں جیسے پڑھنا بھی موہ سے بولنا بھی اگر کوئی نہیں ہے تو سنس سنے بھی ہم وہ ہم ہی پڑھے ہم ہی سنے ہم ہی دیکھے یا کوئی لوگ ایسا بھی کرتے اپنی آواز میں مرلی ریکارڈ کر لیتے ایک ہوتا ہے دوسرے کا ریکارڈ کیا ہوا سننا اس سے بھی زیادہ شکتی شالی ہے مرلی پڑھو ریکارڈ کرو مرلی رکھ دو اور پھر وہی سنو اپنی آواز میں یہ ایک دوسری میتھڑ ہے کیسے وہ یاد رہے کیسے وہ ریٹینشن ہو اس کا اور پھر یہ سب تو کر لیا ایک بار پھر ریویجن بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے کہ اس کو ریوائز کرنا ہی ہے کچھ گھنٹوں کے بات جیسے صبح پڑھ لیا دوپیور میں جو سمیں ملتا ہے تھوڑا سا بھی اس میں جسٹ ایک جھلک کیا کیا پوائنٹ تھی آج ایک دو بھی پوائنٹ اگر رہی تو ریوائز کر لینا ہے دوپیور کو شام کو ایک بار ریوائز کر لینا ہے رات کو ایک بار ریوائز تو ایک ہے ریویجن پھر ہے ڈسکشن ایک ہوتا ہے شبدہ ہے انگلیش میں برین سٹارمنگ بیچار آویش بیچار آویش اس کے لئے ہندی شبدہ میں پتا نہیں پرانتو برین سٹارمنگ ارثات گروپ پرابلن سالونگ جیسے ہم یہاں جو کرتے ہیں اسے برین سٹارمنگ یہ کوئی کلاس نہیں ہے یہ برین سٹارمنگ ایک آئیڈیا اس میں سب اپنی اپنی چیزیں بتاتے ہیں یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے تو کوئی بھی مورلی کی ایک پوائنٹ لے لینا اس کے اوپر برین سٹارمنگ کرنا کوئی بھی مورلی کی پوائنٹ کو ایسے نہیں چھوڑ دے کہ چنتن نہ کیا ہوا ہمارا ہر پوائنٹ پر چنتن ہو اس کے لئے مورلی ختم کرنا یہ لکشے ہی نہیں کہ پھٹا پھٹ پڑھ کے دس منٹ میں ختم کرنا ہے ہو گیا آج کا ہو گیا جیسے ایک بوجھ ہے ایک بہار ہے ایک کام تھا جب تو وہ کام نہیں کرتے بوجھ رہتا ہے پھٹا پھٹ کر لو پانچ منٹ میں دس منٹ میں پورا پڑھ لیا اور ہو گیا ختم یہ نہیں کبھی کبھی تو ہم ایسا کرتے جان بوجھ کے مورلی پڑھنا چھوڑ دیتے مطلب صبح پورا نہیں کرتے تاکہ ہمارا جو اوپیڈی کا سمیں ہے اس کے لئے چھوڑ دیتے ایک یا دو پیرگرہ ایسے لئے کہ سمیں نہیں ہے یا کرنا نہیں ہے یا اچھا نہیں ہے جان بوجھ کے اس سمیں کیا ہو سکتا ہے اس سمیں ہم اگر ادھیان کرتے ہیں وہ جو پیشنٹ کی بھیڑ چالو ہے جہاں پر اس سمیں ریٹینشن اس سمیں کئی بار وہاں چھوڑ دیتے ہیں کہ یہاں دیکھتے ابھی کیا ہوتا ہے ایک تو ہوتا ہے یا ایسے شانتی کے باتا پرن میں تو بہت اچھا ہے اچھے سے گران کر سکتے دھارن کر سکتے پر انتو ہلچل کے بیچ کیا ہم کر پائیں گے سم سم کی پرکشن کے لئے تو ڈسکشن ریویجن یوزن آل دی سنسز چرننگ پھر چرننگ اس کے اوپر منن کرنا ایک پوائنٹ لے کیونکہ مرلی میں اتنی ساری پوائنٹ ہوتی ہے کیا منن کرے سمجھ میں ہی نہیں آتا ایک منن کرو تو دوسرا چھوڑتا ہے تھوڑا تیاک بھی کرنا پڑے گا پھر اس میں ایک ہی لے لینا ہے کوئی بس کوئی ایک ہی بات ایک چھوٹا سا پوائنٹ لے کے باقی سب چھوڑ دو اور بس اس کے اوپر فوکس آز کہ یہ کیا ہے ایویل سپیرٹ پرتک شروپ اور پرتک شروپ کہیں ہم نے یہ چنتن پڑھاتا کسی نے بھیجا اس کا وستار کرنا ایویل سپیرٹ آپ کے سامنے آئے گی پرتک شروپ سے اور پرتک شروپ سے ایویل سپیرٹ تمہارے سامنے آئے گی گپت روپ سے اور پرتک شروپ سے تو کسی نے اس کا چنتن بھیجا گپت روپ سے کیسی اور پرتک شروپ سے کیسی پرتک شروپ اور گپت روپ سے ایسی جیسے کسی کے شریر میں evil spirit پرویش کر لی تو وہ ہے گپت اور پرتکش ہے کسی کے سمسکاری evil ہے یہ چنتن کر کے بھیجا تو وہ بھی ایک evil spirit ہی ہے جو آسپاس ہی ہے یہ چنتن ہے تو اس طرح سے کسی بھی point لینا اس کے پر چنتن کرنا وستار کرنا ادھین کرنا منن کرنا پتھن پاتھن منن یہ سارا کر کے ابھی یہ جو ہم نے پڑھا ایک پیرگراف پڑھا یہ یہاں پورا نہیں ہوتا ہے سب نے سن لیا یہاں پورا ہوتا ہی نہیں ہے یہ تو بہت ہی چھوٹی سی بات اس میں سے ایک اٹھائی ہے ہاں ہاں اوپر اوپر سے سنائی ہے یہ سننے سے بہت کم سننے سے بھی زیادہ پڑھنا زیادہ ہمیں لگتا ہے جروری ہے سن کے سنا اور چلا گیا ابھی اسی کو پھر سے دوبارہ پڑھو کیا پڑھا یہاں پر اور پھر ہم اس میں کتنی ساری چیزیں پتا چلے گا کہ اس میں تو بہت ساری گلتیاں تھی اس چندن میں ایسا بھی آپ کو پتا چلے گا کہ بہت ساری کمیاں تھی یہ چندن کوئی پورا نہیں تھا جو یہاں سنائیا گیا بہت ساری چیزیں اس میں چھوٹ گئی ایسا جب بھاوتپنہ ہوگا ودرو کا بھاوتپنہ ہونا چاہیے متبید ہونا چاہیے جو یہاں سنائیا جا رہا ہے ساری آئی دو ناٹ اگری چھپ چھپ بیٹھ کے ماننے لینے میں کوئی بھی چیز کو ودرو ہونا چاہیے تو مطلب ہر چیز کو ترن سوکارنی کر لیں یہ بات کہی گئی تو رائٹ ہے ایسا نہیں ہے ہر ایک کا اپنا چندن ہے منن ہے اور اس کو ڈیولپ کٹنا ہے تو وہ بھاوتپنہ ہو تب کہیں جا کے ہمارے اندر ایک چندن کی جو پروسس ہے چندن کی جو کیا کہیں گے اس کو پرکریہ کا آرمب ہوگا نئے چندن کو چند مدے ہم نئی نئی چیزیں کرے نئی نئی چیزیں ہر دن نئی چیزیں کرے ہر دن نئی سیوائے کرے نیا کچھ سیکھے نیا کچھ پڑے ایسی وہ چیزیں کرے جو کبھی نہیں کی یہاں رائٹ ہینڈ سے لکھتے ہو تو لیفٹ ہینڈ سے لکھنے کی کوشش کرنا ایم بی ڈیکسٹرز کچھ بھی نیا کچھ بھی نیا وہ جو نئی نیا پن جو ہوگا نا وہ کچھ نہ کچھ کرے گا ادھر نئی بھاشا سیکھنا نئی شبد سیکھنا نئی چیزیں نئی سیوائے کرنا نئی ستھان پر جانا ٹرائیول کرنا کچھ بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے ایک ہی پروبلم کو نئے درشتی کون سے دیکھنا دیکھنا کہ ایک سیوہ دھری ماتا کے پاس یدی یہ سمجھ سے آجائے جو میرے جیون میں ہے وہ کیسے اس کو سول کرے گی ایک مہارتی کے پاس یہ سمجھ سے آجائے وہ اس کو کیسے ایک مدوون نوازی کے پاس یہ سمجھ سے آجائے وہ کیسے کرے گا ایک سمسار کی کسی آتما کے پاس یہی سمجھ سے آجائے جو میرے جیون میں ہے اس کو کیسے problem solving problem solving کی steps پردے clear کرو problem کیا ہے define کرو کرنے کے بعد کیا ہوگا یہ کرنے کے بعد کیا ہوگا یہ سٹیڈی کرو these are all the techniques of problem solving یہ سارا کچھ کرنا ہے تو نوینتا ہے یہ نہیں تو وہی 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 گھومتے رہیں گے باپ سمان بننا ہے ماسٹر سروشکتی بان ہوں مہان آتما ہوں یہ وہی 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 بودھی گھومتی رہتی ہے اور ان شبدوں سے بہر نہیں نکلتی شبدوں سے بہر نکلنا ہے بہشا کو ہی بدل دینا ہے درشتی کو دیکھنے کا جان کی اس پوائنٹ کو دیکھنے کا ہر ویکتی الگ الگ ریتی سے اس کو دیکھے گا اوم شاندی